اور نبی نے کہا صحابہ کو بتایا آپ کی نبی اپنی قبروں سے بتا رہے ہیں انہوں سے میں اتیار کو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہوشیارے بتاتے ہیں جو راز اپن ہو جائے وہ راز کوئی روائے پر لاکھ رہے گی جس کو روپ انہوں نے اتیار کہہ دے وہ انہوں نے ابو جہل تو اچھلنے کتے لگتا ہے کہ میں نے قرآن سمجھتا میں نے قرآن سمجھتا ہوں لیکن غروف میں میں قطعہ سن کر اپنی حیثیت سمجھ میں آگی ہم نبی کی طرح بشر نہیں یہ نبی ہماری طرح بشر نہیں یہ اللہ کا دوہت جاننے والا ہے یہ نبی اوشان والا ہے آپ کو بتاؤ صحابہ نے تو سمجھا سمجھا اولیاء نے بھی سمجھا اور عالی حضرت کو ایسے ولی کہ سمجھا بہت سمجھا اور کچھ کو عوام بھی سمجھانے کی کوشش ہے توجہ آپ کی حروف مقتتیا ہمارا حضرت کو یوں ہی تڑی مانتے عالی حضرت بریلی کے رہنے والے جس کے نہیں مانتے عالی حضرت نبی کے سچے غلام تیسلی مانتے علاہ انہوں نے حروف مقتتیا کو ایک اشارہ سمجھا ہے اشارہ بھی سمجھا ہے اشارہ بھی اشارہ یعنی بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں تو صحابہ کتنے سمجھتے ہوگے اور صحابہ اکتنے سمجھتے ہیں تو حضرت کو کتani علمہ ہواگا حضرت نبی کے ا الفرن کی ایسے لکھتے ہیں حروف مقتتیا لکھتے ہیں پوری دنیا میں تاریخ اتھا کر دیکھنے کسی نے حروف مقتیات میں کوئی شیر نہیں کیا یہ امام احمد رضا سنیوں کا امام ہے حروف مقتیات میں آپ نکتا ہے کہتے ہیں کار گیسو دیکھو مشکل ہوگا تو تھوڑا سمجھ یہ نا اور تھوڑا سمجھانے کی کوئش کروں گا اللہ کہ میں ہی آلہ حضرت کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ آلہ حضرت نبی کے موجزہ میں سکھ موجزہ کار گیسو ہاں تہن ہاں تہن یا ارو آنکھیں عین سواد مطلب چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح الے میرے آلہ حضرت کی طرح تہوکے دکھا شیر کہتے ہیں تم آلہ حضرت کا شیر سمجھ نہیں سکتے ہیں قرآن کیا سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کی مطلعہ کیا سکتے ہیں اس کے لئے نبی کی غلام پچھا ہے اور ان کتابوں سے نہیں ہوتا عبداللہ 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 کہتے ہیں سنو علموں کیسے ملا علموں کیسے ملا فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا آبا جہاں روح جاتے نالین اتارتے حضور کی نالین کو لیتا دولوں کو اکسار کرتا اور بڑی استنگوں کو متصلاتا تھا اس لئے کہ استنگ میں حضور کی نالین رکھتا تھا اپنی طرح سمجھتے تو کبھی حضور کی نالین استین میں نہ رکھتے مگر قربان جائے صحابی آستین میں نالین رکھتے اور کہتے جب حضور اپنے کام میں لگے ہوتے تو آستین کا دہانہ بند کر دیتا اور نالین کو سینے سے دل پر رکھ کر کے بیٹھ جاتا دل پر لگا کر بیٹھ جاتا نبی کی نالین سینے پر رکھتا ہاں رکھتا ہاں دل پر رکھتا ہاں نبی کی نالین کی پر رکھتا ہے اللہ نے میرے سینے میں علم اُن دے لیا علم نبی کی غلامی سے نتا ہے تو اللہ حضرت و مویلہ کاف گیسو اسی پر جاؤں گا تو تقلیق ہتم ہوں گی مجھے ابھی اس پر بھی آگا ہے کاف گیسو حضور کے گیسو کاف ہے کاف دیکھو دو کاف یہ کاف ہوتا ہے کاف ہوتا ہے یہ کاری صاحب لوگ بیٹھے ہیں میں کاری نہیں ہوں سب آپ تک کھا کی نہیں ہوں لیکن مخارج جانتا ہوں لوگ کی صوبت بڑے کر یہ کاف بڑا کاف ہے اور یہ کاف کاف ہروف ہلتی میں سے کاف یہ کاف لیکن آلہ حضر میں جو کاف ہے کاف چھوٹا کاف وہ کیسے ہوتا ہے دیکھو ایسے اوپر سے آتا ہے اور ایسے میچے مرتا ہے توجہ آپ کی سمجھ گئے کاف یہ اوپر سے ایسے آیا لمبی لے ڈنبی اور ایک آری ڈنبی اور اس میں ایسے ایک چھوٹا سمجھ گئے سمجھ گئے اب آلہ جاتے ہیں کاف گیسو حضر اللہ علیہ السلام کی جو صرفت تھی وہ یوں آتا ہے یوں آتا ہے ایسے مل جاتا ہے کاف ایسے وہ کیا ہے کاف گیسو اس کے بعد ایک ہوتا ہے ہاں دو ہاں کتنے ایک ہے بڑی ہاں 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 اسی سے یہ کہتے ہیں حرام حرام اور حلال مزید کا احترام کریں حسانہ مقصد نہیں ایک ہاں ہاں مری ہاں اور ایک چھوٹی ہاں ہاں یہ نا یہ اندر کے پر لکھتی ہے ہاں ہاں تو کاف گیسو ہاں تہن ہاں کیسے لکھتے ہیں آپ اس کو مالے پر لگاں سمجھئے ہم اس ہاں پر کہتے ہیں دو چشمی ہے ہاں وہ ہتوڑے کی ہاں اس کو کہتے ہیں تو ہاں تعالیٰ وہ کہتے ہیں کاف جو کاف ہے حضور کے گیسو ہے ہاں تہن وہ جو دو چشمی والی ہوئے گا وہ ہتوڑے والی ہے جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ لکھنے میں ایسی آقین آئیسے بیچ میں اس نے پیٹ میں لکی رہتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں دہن دہن کہتے ہیں مو کو یا رسول اللہ جو آپ کا دہن ہے وہ ہاں کی طرح ہے ہاں دو چشمی کاف گیسو ہاں دہن یا عبرو عبرو کہتے ہیں سکو حضور علیہ السلام کی جو حضور شریف میں ایسے خمدار تھی ایسے خمدار بری خوبصورت خمدار تھی وہ کہتے ہیں یا عبرو دیکھو یا دو یا بھی دو ایک ایسے لکے کہ یہ یہ ایسے اوپر زیادہ ایسے ہوتی اور ایک ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے سوار ایم میں کھا تو آپ کی آخری آگا گی اور سوار آنکھیں دو تین آنا تو ایک ایم سے آنکھ مراب ہو دی سوار یہ جب سوار ہے نا تو اس کو یوں لکتے ہیں یہ ایسے سے ایسے دنڈی بن بر کریں اور ایسے اس کو پیٹ آگا تو یہ جو اوپر ایسے ہیں نا یہ سمجھ آپ اس کو جو سوار کیوں لکتے ہیں نا یہ تو یہ ایسے آیا ہے آپ اس کو گروہ سے دیکھیں گا تو لگے گا کیوں کسی کی آنکھ ہے وہ اس پہلے مصرے میں حرف تحاجے بیان کیا غبتاجی سمجھتے ہیں کس کو گھتے ہیں یہ حرف تحاجے تو پہلے مصرے میں کیا جانتی حضرت نے حرف کارکیسو ہاتھن یا ابرو آنکھیں آئیم سا پہلے مصرے میں حرف تحاجی لکھا اور دوسرے مصرے میں حرف مکتیار کہتے کارکیسو ہاتھن یا ابرو آگے ہیں سا کارکیسو ہاتھن کا ہچہ کارکیسو کارکیسو ہاتھن ان کا ہچہ یہ حرف مکتیار میں عالی حضرت حضور کی نات بیان کریں تم کہتے حضور کو مکتیار نہیں مالوں نبی نے اپنے غلاموں کو بھی اس کی مالکہ اگر حرف مکتیار قیم حضور کو نہ مانا جائے تو قرآن کی کچھ آیتیں بے سبب معلوم ہوگی اور اللہ بے سبب اپنا کناہ ناظر نہیں فرماتا اب آپ اتنی بات سمجھ گئے اب آپ اور آگے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا تو سورہ مکمان کی توجیر آکھئے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا میری گفتگو اختتام کرے سورہ مکمان کی آخری آیت پڑھی جاتی ہے وہ بڑا یاد ہے کہ پانچ باتوں کہیں ہوں اللہ کسی با کسی کو ہے قرآن میں ہے ہمارا امان ہے نمبر ایک قیامت کا بائی بھی کسی کو نہیں مانا نمبر دو بارش کبر سے گے کسی کو نہیں مانا نمبر دی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں مانا کل کیا ہوگا کسی کو نہیں مانا کون کہاں مرے گا کسی کو یہ پانچ بات پر 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 قرآن کیا ہے کھو پڑھی جاتی ہے اب بتائے لگے دیکھو قرآن میں دیکھو اللہ حضرت نے دی ترجمہ لکھا کہ ان پانچ باتوں کہیں اللہ کسی باپسی کو نہیں انکار کسی ہے پورے قرآن کے کہ روح و رحمہ ایمان ہے ہم نے یہ کب کہا کہ قرآن کی آیت جلت ہے اور کوئی قرآن کی آیت کو جلت ہے تو مسلمان پیسا مومن پیسا ہم نے یہ جہتے ہیں ان پانچ باتوں کا ذاتی ہے اللہ کسی کو نہیں ہے اور اللہ نے اپنی عطا سے جسی کو جاہا اپنی عطا سے اپنی عطا سے کسی کو نہیں معلوم عطائی طور پر نبی کو بھی معلوم اور نبی کی عطا سے اللہ نے جس کو چاہتا کر دے اب آئیے نمبر ایک قیامت پر کب آئے گی قیامت پر کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی دن قیامت آئے گی بخاری شریف کی عطیس قرآن پیدا ہے قیامت پر آئے گی اللہ کا سیت اور کسی کو علم نہیں اور نبی فرمائے کہ جمعہ کی دن قیامت آئے گی بخاری شریف کی عطیس نے اب بتاؤ بخاری کے بارے میں کیا کہو گے اسے جنات ہو گے امام آخاری میں فتریں لگاؤ گے جب بتا گیا رسول اللہ نے کہ جمعہ کی دن قیامت آئے گی تو بتا تو دیا البتا جو اس کے اور علوم ہیں اللہ نے چاہا اپنی عطا سے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے منبر پر تشریف لائے اور میں لوگوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں آقا نے بیان کیا بیان کیا صحابہ پیتے ہیں حتیٰ کرسول اللہ نے قیامت پر حالات بیان کر دیئے قیامت کے قریب کیا کیا ہو رہا سب بیان کیا اور میں نے وہ حدیث میں بارتا قیامت کی نشانوں میں آپ کو سنا دیا ہے پھر صحابہ پیتے ہیں حضور نے بیان کیا قیامت آنے کے بعد کیا بیان کیا حتیٰ کردی ہے یہ بھی بیان کر دیا کون جنگم میں جائے گا کون جنگم میں جائے گا اللہ کے حسول نے یہ سب بیانیاں گیا علم غیب کے منکرین اس نے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ علم غیب کو مانے ہوئے تو اپنی پوچھ کھل جائے گی کیونکہ حضور نے اپنی پوچھ کھول گیا تو قیامت قیل میں حضور کو ہے حضور کی عطا سے اللہ نے جس جس کو چاہا بخاری شہیر کی دوسری حدیث بوجہ آگی جب یہ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا قیامت قیل میں کسی کو تو اس کا مطلب جبریل کو بھی ہوگی اس کا مطلب لیکن جبریل یعنی حدیث ہے جبریل بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے جبریل نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی آقا نے فرمایا قیامت کا علم پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والا نہیں جانتا اس کا مطلب آقا جبریل کے بارے ہی بتا رہے کہ جبریل مجھے تو قیامت کا پتہ ہی لگی تجھے بھی تو پتہ ہے پوچھنے کیوں تمہیں بھی تو مانگو گے تو آقا کی حدیث میں پتہ چلا کہ جبریل کو قیامت کا علم دے تو قرآن کی آیت صحیح حدیث ہے ان کو کہنے جائیں گے تو دوٹیا جبو دے لی لیکن امیل سنت کہتے قرآن بھی صحیح رسول اللہ کی حدیث بھی صحیح نبی کی صحیح حدیث قرآن کی خلاف نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ قرآن کو نبی پہ نام ہو نبی نے بتایا ہے قرآن نے اور نبی پاک اللہ اللہ رسول اللہ بتایا ہے حدیث تو حدیث سے قیامت کا علم ثابت کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو قیامت کا علم دیا تو فیس کا مطلب کیا کہ اللہ کی سبا قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں مطلب یہ ہے ذاتی طور پر کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں اللہ نے اپنی حطا سے جس کو چاہا قیامت کا علم یہ بات کیلئے ہو گئی دوسری بات کل کیا ہو میں دبیش نہیں لیتا ہوں جو یاد آ رہا ہے اس کو اس کا دو پاچھو بات آ دو کل کیا ہو مسلم شریف کی حدیث کتاب الجہاد مسلم شریف کی سیائے سکتہ کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے کتاب الجہاد بات یہ ہے بات کل کیا ہوگا اور قرآن کہاں مرے گا دونوں باتوں کا جواب ایک حدیث کے اندر موجود دونوں باتوں کا جواب ایک حدیث میں موجود ہے کل کیا ہوگا ہو کون یہ مسلم شریف ہے حدیث مبارکہ بدر کے میدان میں اللہ کا پیارے قبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کا جنگ کب ہوتی کل ہوگی اور اس سے ایک دن پہلے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں اللہ کا نشان لگتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں ابو جہل مارا جائے گا اللہ کب مارا جائے گا کل مارا جائے گا آقا کہتے ہیں کہ جن ہوئی جن ہوئی گرد گبار ہوا انگلی کا نشان کتنا مذہب ہوتا ہے انگلی کا نشان کیا انگلی کا نشان ہوتا ہے نشان چلتے ہوئے مٹ جاتا ہے دوڑتے ہوئے گرد سے مٹ جاتا ہے مگر میرے نبی نے جو انگلی سے نشان دنایا تھا جنگے درد ہوئی گبار ہوا لوگوں کو تیرے لے لگیں جنگ کا گبار ہوا میرے نبی کی امیلی سے بنائے گے نشان کا مٹا نہ سکا بہتا نشان میرے آپ کا بنا گئے ہیں انہیں سے امانہ مٹا نہیں سکتا اے نبی بھی امیلی کا نشان جب زمانہ مٹا نہیں سکتا تو نبی بھی اس کا کو زمانہ کیسے مٹا سکتا ہے زمانہ کیسے مٹا سکتا ہے حضور نے نشان کنایا ہے ابو جہر اے ایمان آتا جہاں نبی نے نشان بنایا تھا اکتا وہی منایا تھا جہاں نبی نے نشان بنایا تھا شہبہ وہی منایا تھا جہاں نبی نے نشان بنایا تھا بتاؤ حضور بتا رہے ہیں شریف یہ نہیں بتایا کہ اسی میدان میں مرے اسی میدان کہاں مرے گا اس کی لاش کا اور حضور نے وہ تک بتاتا ہے وہ نہیں بتایا اب آپ عائد نے کون کہاں مرے گا اللہ کے سوا کسی کو نہیں مرے تو دو باتیں ہیں دو باتیں ہیں یا بھئی رسول اللہ کو خدا مانتے ہیں اللہ مانتے ہیں اور یہ مشرق ہو گئے رسول اللہ کو خدا مان کر ہم کو رسول اللہ کو عبداللہو کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں تم دیتے ہیں اگر مسلم شریف کی حدیث کو تم صحیح مانتے ہو تو تم گولا کہ نبی کو اللہ مانتے ہیں اور ہم اللہ بھی مانتے ہیں ہم عبداللہ مانتے ہیں رسول اللہ مانتے ہیں تو یا تم اس کی شریف کی حدیث مانو یا تم قرآن کی آیت کا انکار کرتو ماذا اللہ تو اللہ اقتنی عزت کے سواساتی دیا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوا کون کہاں مرے گا لیکن اللہ نے محبوب کو بتا دیا یہ اس کی شان ہے اللہ نے حبیب کو بتا دیا یہ اس کی شان ہے اور نبی نے بتا دیا کون کہاں مرے گا آپ سمجھ گے اس کو دوسری بات ہے ایک بات ہو روح کون قبض کرتا ہے چلو مسلم شریف کی حدیث پہ بھی اتراب ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ نے کیلے روح کون قبض کرتا ہے بولو بولو بھائی ارے بولو نہیں نہیں معلوم ہے کہ در رہنا ہے ابھی کب سنی ہوگی ابھی در یہ مرگولی یہ کون قبض کرتا ہے اسرائیل علیہ السلام ملکل موتے اب جب ان کو پتا ہی نہیں کہ امین القادری کی روح کہاں جا کر نکالنا ہے طبی وہ کیسے قبض کرنے پر آپ یہ کہتے ہیں کون کہاں مرے گا اللہ کے سور کسی کو نہیں مرمو تو کسی کو نہیں مرمو تو اسرائیل کو بھی نہیں مرمو تو جب اسرائیل کو بھی مرمو تو آپ ادھر تک آتے کیسے یہ کیوں نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں ہوگا کہ چور کیوں قبض کرنے کی بجائے پر مولوی کیوں نکال لی جائے گا کبھی ایسے مشکل ہوتی ہے بولو نہیں ہوتی اس کا مطلب اسرائیل کو مانو رہے کون کہاں مرے گا ہے کہ نہیں مانو کون کہاں مرے گا تب ہی تو پہنچتے ہیں مچھلی بزار جانا ہے نیا پولا جانا ہے اسلام پولا جانا ہے نیا اسلام پولا جانا ہے اور برابر آتے ہیں لیکن کبھی کسی سے ایڈریس پوچھا اسرائیل نے اسرائیل نے ایڈریس پوچھا جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں اگر ان سے پوچھنے کے لئے آ جائے تو اسرائیل ایڈریس پوچھ لے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے کیا ہو جائے پتہ نہیں نہیں میری زمانے حیاء موشک کیا ہو جائے میری زمانے حیاء موشک کیا ہو جائے